سیوہ گرام آشرم بابو جی کے آشرم میں کھڑے ہیں اور ہم آج ساتھ ایک سیوہ کے آشرم کے موجود ہے جالن درنات آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں بابو جی کے اس آہنسہ کے سفر کو جو وردہ آشرم میں رہ کر انہوں نے شروع کیا تھا کیسا ان کا جیون کا سفر رہا اور ان کی شروعات کیسی رہی جانتے ہیں بابو جی آپ کا سواگت ہے ون ٹو ون اسکوپ میں آپ یہ بتائیے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں آج یہ آشرم کی کون سی جگہ ہے یہاں جو ہم کھڑے ہیں اس کو آدھی نواز کہتے ہیں جب سب سے پہلے بابو یہاں آئے یہ گاؤ چنہ اس کا نام ہے سیہ گاؤ تو یہاں یہ کوہاں تھا کوئے کے پاس وہ پاس دن رہے اور یہاں پاس دن کے بعد نند ہل گئے کرناٹک وہاں سے پرواس میں انہوں نے یہ خط لکھا یہ اپن کو آشرم کے لئے نواز بنانا ہے تو ایسا کریے میں جب تک پرواس سے آتا ہوں تب تک مکان تیار ہونا چاہیے تو تین سرطے انہوں نے رکھی ایک تو سو روپے سے زیادہ خرچہ نہ ہو جو کچھ مٹیر لگے وہ چھے کلومیٹر سرکل کائے ہو اور مکان کو بنانے والے گاؤ کے کارا گیر ہو اس طرح سے یہ مکان بنائے گیا باپو اس سمائے اپستیت نہیں تھے جب وہ پرواس سے آئے تب یہ مکان بن گیا تھا باپو مکان دیکھ کے بہت خوش ہو گئے بہت پسند آیا ان کو مکان بولے کتنا پیسہ لگا مکان بنانے کو تو جمنا لال بجیاج اور میرا باہن بہن کے دیکھریک میں یہ کھٹی ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں باپو آپ نے سو روپے کہا مگر اس کو بنانے میں پانچ سو روپے لگے تو پانچ سو روپے میں گاؤ کے لوگوں نے اور چھے کلومیٹر میں جو کچھ مٹریل لگتا ہے وہ مٹریل میں ہی یہ نیواز بنایا گیا یہ کٹی کی ویششتہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے یہاں پروگرام اور بڑے بڑے میٹنگ جو کچھ ہوئی یہ آزادی کے سمائے کی اسی بیج کے ہال میں ہوئی بیالکس کا جو آندولن ہوا اس کی پہلی سبا اسی کٹی میں آدھی نیواز میں ہوئی اور جو پہلا ستیاغرے یہ وقتیگر ستیاغرے کے جو شروعات ہے اس کی بھی میٹنگ یہی ہوئی اور یہی سے باپو نے کافی ایتیہاشک پہچھ لے لیا اور جتنے سارے باپو کے سمائے کے بڑے بڑے لوگ اپن نام سنتے ہیں مہاپورو سب یہی رہے یہی نیچے سوئے اور یہی سے سب دیس کا کاروبار چلا یہ سب سے پہلے اس کی آسرم کیا یہ آدھی نیواز ہے جی جیسے جاندہ ناج جی نے بتایا کہ یہ پہلی بنیاد ہے اس آسرم کی جہاں سے باپو جی نے اپنے آہنسہ کے اور آزادی کے جو بگل پھونکا تھا یہاں کی شروعات اسی جگہ سے اسی نیواز سے ہوتی ہے تو یہ بنیاد کا پتھر ہے اس کے علاوہ ہم جاندہ جی سے اور بھی جاننا چاہیں گے کہ اس آسرم میں باپو کے کیا کیا چیزیں ہیں یہ بات بھی یہ کہ ایسے کٹی بنتے گئے بنتے گئی تو یہ جو کٹی ہے یہ با کٹی ہے تو بھگینی اور یہاں کے جو پوروش ہے بھائی لوگ یہ ہی رہتے تھے یہ کٹھا ہے بہنوں کے لئے کپڑے بدلنے میں رہنے میں تکلیپ ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے الگ کٹی ہونی چاہے تو پھر یہ کٹی بنی اس میں کسطوربہ اور اس سمائی کے جو کوئی آسرم میں رہنے والے بھگینی اس میں رہتے تھے وہ جو کٹیاں ہے ادھر دیکھتے ہیں وہ میرا بہنے اپنے رہنے کے لئے بنایا تھے گاو کے لوگ آتے تھے گاو کے بہنے آتے تھے ان کے پاس چرکا کتھائی اور کچھ سانسکار کا کام کچھ کلاسس وغیرہ ہو لیتی تھے بعد میں ان کو لگا کہ میں گاو میں چلی جائے اور گاو میں ہی گاو کا کچھ گرامو دار کا کام کروں یہاں کے نجی کے ایک ورود گاو ہے وہاں چلی گئے وہاں انہوں نے کٹی بنائی تو باپو یہ آدھی نیواز میں ان کو بھیڑ ہوتی تھی ملاقات دینے میں باقی اس میں ان کو دکت ہوتی تھی تو یہ آدھی نیواز چھوڑ کے باپو اس کٹی میں گئے میرا بہن والی کٹی میں ان کی ششتی میرا بہن تو زیادہ سے زیادہ اسی کٹی میں رہے کر کے اس کو باپو کٹی کہتے ہیں تو اس میں ان کے سارے سامان ہے لکھنے کا ٹیبل ہے بائبل ہے قرآن ہے گیتہ ہے یہ روز ان کا ساتھتے تھا روز صبح اٹھتے تھے صبح اٹھنے کے بعد پیر کے بعد اپنا بائبل قرآن کی چار چار لائن پڑتے تھے اور کچھ ان کو اچھا لگے اس کا چندتنوں لوگوں کو سناتے بھی تھے وہ بھی ہے ان کا سارا سامان ہے وہاں رکھاوا گرم پانے کی بوتل ہے پیر گھسنے کی وجری ہے فشٹڈ باکس ہے اور وہاں تین بندر ہے جب کی مالا ہے اور دھوک دانی ہے جتنی سارے اتنی سارے ان کی چیزیں ہیں اس باکوٹی میں ان کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں چدر ہے بیٹنے کا کنتان ہے ان کی بیعکس وغیرے ہیں اور کشتربا کی ساری وغیرے چرکھا وغیرہ یہاں سب ان کا سائتے رکھ ہوا ہے جیسے جاندر جی نے بتایا کہ یہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں باپو کے جیون سے جڑی ہوئی تو آئیے ہم اور بھی آگے کا سفر کرتے ہیں جاندر جی آپ کا جو معلومات آپ نے ہمارے ون ٹوان اسکوپ کے درشکوں کی دی اس کے لئے ہم آپ کے آب آرہی ہیں بہت بہت شکریہ لینے کا بہت بہت شکریہ